اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر تین بری موت سے حفاظت نمبر چار میدان محشر کا تھنڈا سایا نمبر پانچ جنت میں مخصوص دروازے سے داخل تو ہے نا خوبصورت ٹوپک خوبصورت انوان خوبصورت موضوع آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس خوبصورت ٹوپک کا نام کیا ہے تو جی ہاں اس خوبصورت ٹوپک کا نام ہے صدقہ تو آئیے اس خوبصورت ٹوپک پر انتہائی قیمتی بات لے کر حاضر ہو رہے ہیں مدرسہ تحفیظ القرآن سمنپورہ راجہ بزار پٹنا کے استاذ مولانا ومفتی فیض الحق صاحب عثمان قاسمی دامت برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الصَّدَقَةَ تُتْفِعُ غَضَبَ الرَّبْ وَتَدْفَعُ الْبَلَاءُ وَتَدْفَعُ مِتَتَ السُّوءُ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگو دوستو اور معزز سامنین اکرام صدقہ ایک ایسا فیل ہے جسے اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُنْبِ الصَّدَقَاتِ کہ اللہ تبارک و تعالی ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان کا مال اور اس کی پونجی گھٹ رہی ہے لیکن یہ گھٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس پونجی میں اضافہ فرماتے ہیں اضافہ کس طور پر ہوتا ہے یہ معنوی اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جو حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے فوائد کو بیان کیا ہے چنانچہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انَّا صدق تَتُفِعُ غَضَبَ الرَّبِّ کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہولناک حوادث پیش آتے ہیں سب اللہ رب العالمین کی غضب کی وجہ سے آتے ہیں اللہ کے غصے کو اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے صدقہ ہے ایک بہت بڑا فائدہ حدیث شریف میں اس کا بیان کیا گیا دوسرا فائدہ وَتَدْفَعُ الْبَلَعِ کہ صدقہ یہ مصیبتوں کو آفتوں کو دور کرتا ہے بہت مواقع ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ اسے کوئی مصیبت لاہق ہونے والی ہوتی ہے کسی پریشانی سے وہ دوچار ہونے والا ہوتا ہے لیکن صدقہ جو اللہ کو رازی کرنے کے لیے اس نے کیا ہو اس کی وجہ سے وہ مصیبت دور ہو جاتی اسی طریقے سے تیسرا فائدہ صدقہ کا بیان کیا گیا ہے وَتَدْفَعُ مِتَتَسُو کہ صدقہ بری موت سے نجات دلاتا ہے بری موت اس سے حدیث شریف میں پناہ مانگا گیا ہم بساوقات دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ ترقی آفتہ دور ہے اس میں بہت زیادہ حوادث سرکوں کی اوپر راستوں کی اوپر پیش آتے رہتے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسپورٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسی بھیانک شکل بن جاتی ہے کہ انسان کی شکل و صورت پہچانی نہیں جاتی اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں مل سکتی مل پاتی ہے اسی طریقے سے اسے وسیعت کرنے کا بھی موقع محسر نہیں ہوتا تو یہ نگہانی آفات اور مصیبتیں ہیں جس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے صدقہ کو ذریعہ بنایا اس لئے صدقہ کسرت کے ساتھ کرنی چاہیے اسی طریقے سے صدقہ کا ایک بہت بڑا فائدہ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے سبعتنی ظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظل کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اس دن جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا یعنی قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج انتہائی قریب ہوگا لوگ اپنی بدعمالیوں کے بقدر پسینے میں مقتلاؤں گے اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سائے مل جانا بہت بڑی کامیابی اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے وہ سات قسم کے لوگ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب لوگ وہ خوش نصیب لوگ بھی ہیں جو کسرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے ہوں مخفی طور پر صدقہ کرنے والے ہیں حدیث شریف میں ہے یعنی ان سات قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے چھپکے سے لوگوں سے چھپا کر کے صدقہ کیا ہو اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا اسی طریقے سے صدقہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے اس لئے کسرت کے ساتھ صدقہ کرنا چاہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کسرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا تھا اس میں سے ایک ہے صدقات میں کسرت کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں کیا انام ملا اللہ تعالی کی طرف سے انہیں سلام ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کی طرف سے سلام ملا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام ملا ہے اس امت میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کی طرف سے سلام آیا ہے اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام آیا ہے ان دونوں کو کس وجہ سے سلام آیا ہے صدقہ میں کسرت کرنے کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی پورا مال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی ان کے بعد سے پورا مال جو ہے اسلام کے خاطر خرچ گیا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت زیادہ راضی ہوئے ہیں واللہ تعالی نے حضرت جبریر امین کے واسطے سے سلام ان کے اوپر اتارا ہے سلام نازل کیا اس لئے ہم سب کے لئے اس میں پیغام ہے کہ کسرت کے ساتھ ہم صدقہ کریں تاکہ ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں آفتیں بھی ہم سے ہٹیں واللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور عافیت اور اتمنان والی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق منحمد فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین